شہر میں وفاقی حکومت کے ذریع انتظام علاج کا بدترین مالی وہران سے دوچار شیخ زیادہ سپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کو تین ماہ سے تنخاہ نہ ملی تنخاہ نہ ملنے پر ڈاکٹرز اور طبیعی عملات شدید مالی مشکلات کا شکار ہے ماہ مقدس میں بھی ترخواہ کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے زاہی چودری سینئر حد ویپورٹر ہمیں تفصیلات اگاہ کریں گے جی زاہی چودری وفاق کے ذریع انتظام شہر میں اکلوتی علاج گاہ شیخ زیادہ سپتال بدترین مالی وہران سے دوچار ہے شیخ زیادہ سپتال میں ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو گزشتہ تین ماہ سے تنخاہ ادار نہیں کی جا سکی اور نہ ہی جوائے وہ تنخاہوں کی ادائیگی کے لیے جوائے وہ سپتال کو تحال کو پنڈ مل سکے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے شیخ زیادہ سپتال میں کام کرنے مدے جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکز ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور اس ربضان المبارک کے ماہ مقدس میں بھی تنخاہیں نہ ملنے پر جوائے ان ملازمین کو شدید مایوسی کا سامنا ہے لیکن ابھی تک جوائے ان کو نہیں واضح کیا جا رہا کہ کیا عید سے پہلے بھی ان کو تنخاہ مل پائے گی یا نہیں اس صورتحال کی وجہ سے ڈاکٹرز اور جو عملہ ہے اب وہ بددلی کا شکار ہے اور اس کا براہ راست اثر جوائے وہ علاج موالجے کی فرامی پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے دوسری جانب شیخ زیادہ سمطال کو فال رکھنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے جو فنڈز ہیں ان کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وفاقی حکومت کے زیر انتظام شہر کی اس بڑی علاجگاہ میں اہم علاجگاہ کے لیے جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو حالت اظہار ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی اقتماد جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے زاہد چودریہ آپ کا بہت شکریہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا معاملہ لیسکو کی سارفین کی جانب سے سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا سارفین نے ایک سال کی دوران سات ارب روپے کی بجلی کی پیداوار کی شاہی سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے شاہی سپرا بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں جی برکل وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کے سارفین کی بڑی تعداد سولر سسٹم پر منتقل ہو رہی ہے اور سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کر کے نہ صرف وہ خود سستی بجلی استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لیسکو کو فروخت کر کے اپنے بیلوں میں بھی کمیل آ رہے ہیں کمپنی کی دستویزات کے مطابق تقریباً سولہ ہزار ساتھ سو کے قریب ایسے سارفین ہیں جن کو نیپرا اور کمپنی کی جانب سے جنریشن کے لیسنس دیے گئے اور بالخصوص اس میں گریلو سارفین کی بڑی تعداد شامل ہیں جنہوں نے اپنے گھروں پر سولر سسٹم لگا کر بجلی کی پیداوار شروع کی اور اس کی بنیاد پر ان کے بیلوں میں خاترخواہ کمی ہے جو دستویزات ہیں اس کے مطابق مجموعی طور پر سات ارہو روپے کی جو بجلی ہے اس کی جنریشن کی گئی ہے جس میں سے ساتین ارہو روپے جو ہیں اس کی بنیاد پر لیسکو کو فروخت کی گئی بجلی جبکہ چار ارہو روپے ایسے ہیں جو کہ کمپنی کے سارفین نے خود استعمال کی اور اس سے بیلوں میں کمی لائے گئی ہے اور سارفین کی بڑی تعداد کی جانب سے اب بھی سولر سسٹم کے حوالے سے درخواستیں سامیٹ کی گئی ہیں جو کہ نیپرا کو لیسنس کے لیے بجوائی گئی ہیں جبکہ کمپنی کی سطح پر اختیارات میں جو درخواستیں آ رہی ہیں ان پر لیسنس جاری کرنے کے بعد ان کو کنیکشن دیتا ہے یونیورسٹی آف لاہور کا سوشل سیکیورٹی پنجاب کو مبیشنہ ستر سوشل سیکیورٹی حکام کی پی ایم ڈی سے حکام کو دورہ ملتوی کرنے کی درخواست کی اہم تفصیلات منظر آم پر آگئی ہیں اس معاملے پر تفصیلات جان لیتے ہیں سعود بڑھ سے جی سعود اپ ڈیٹ کیجئے آج بالکل پنجاب سوشل سیکیورٹی اور یونیورسٹی آف لاہور کے درمیان جو ٹینشنز برقرار ہیں اور ریسنٹلی جو ایک نوٹفیکشن نکالا گیا ہے جس میں پی ایم ڈی سی کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ اپنا دورہ ملتوی کریں اور یونیورسٹی آف لاہور کی جو میڈیکل کی ایم بی بی ایس کی سیٹیں بڑھانے کے حوالے سے جو معایدہ ایک کیا گیا ہے مہگمہ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ اس پر ابھی کافی زیادہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ زیرے سمات ہیں اس کی اہم تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں جس کے مطابق سن دوہزار سترہ میں مہگمہ سوشل سیکیورٹی کو یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ آسپٹل کی جانب سے مبینہ ستر کروڑ روپے کا جو ٹیکہ ہے وہ لگایا گیا تھا ایک معایدہ چل رہا تھا جو دوہزار سترہ میں ایک سپائر ہوا مہگمہ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ یونیورسٹی آف لاہور کا اس کے تحت یونیورسٹی آف لاہور نے جو اپنے ڈاکٹرز ٹرین کروائے تھے مہگمہ سوشل سیکیورٹی کے پاس اس کے بدلے میں ان کو مشینری اور ساتھ ہی ساتھ جو پیسے ادا کرنے تھے وہ نہیں ادا کیے اور دوہزار سترہ کے اندر جب یہ معاملہ ستر کروڑ تک پہنچ گیا تو مہگمہ سوشل سیکیورٹی نے ان کے ساتھ معایدہ منسوخ کر دیا اسی حوالے سے اب جو موجودہ کمیشنر سوشل سیکیورٹی ہیں ان کے جو علم میں یہ بات آئی ہے انہوں نے فوری طور پر یہ پی ایم ٹی سی کا دورہ ملتوی کرنے کے حوالے سے درخواست پی ایم ٹی سی بہت شکریہ ساؤڈ پارٹ اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایمڈی واسا کا مہکمانہ امور میں گفلت برتنے پر بڑا ایکشن ایمڈی واسا نے ایک جین گلورگ اور ایس ٹی او ڈرینیز کو موطل کر دیا ایمڈی واسا نے مہکمانہ مور میں گفلت برتنے پر کڑا ایکشن لیا ہے تفصیلات جانے کے درنی آپ سے درنیا مگاہ کر جائے گا جب انکل ایمڈی واسا نے حکم دیا تھا کہ لاہور شہر میں جتنا بھی ایریا واسا کی کنٹرول میں ان کی ڈرینڈی سٹنگ بروقت کی جائے تاکہ نکاسی آپ کی معاملات میں رکاورت نہ ہو لیکن اس پہ گلورگ کے جو عملہ ہے اس نے ایکشن نہیں لیا اور ایمڈی واسا کی پاسداری نہیں کی اس پہ ایمڈی واسا نے ایکشن گلورگ اور ایس ٹی او ڈرینیز کو موطل کر دیا ایکشن نشان شاکت اور ایس ٹی او فیاض احمد کو فوری طور پر موطل کرنے کے اکرامات جاری کیے گئے اور اس حوالے سے اب جو نئی پوسٹنگ ہیں محمد ارمغان خان کو ایکشن گلورگ تائینات کیا گیا سلطان رفیق کو ایکشن جبکہ ریلوے شعبہ مارکٹنگ کی نااہلی ریلوے آمدنی میں کمی کی بڑی وجہ بننے لگی رہو مالی سال فریڈ سیکٹر آمدنی کے مد میں حدف حاصل کرنے میں ناکام رہی جبکہ ریلوے شعبہ مارکٹنگ کے ناکس فیصلے اور ان کی ناہلی جو ہے وہ ریلوے آمدنی میں کمی کی بڑی وجہ ہے وہ بننا شروع ہو چکے ہیں روا مالی سال کے حدف سے جو آمدنی کے حدف تا ریلوے کا اس سے چونتی سر کم جو آمدنی ہے وہ حاصل ہوئی ہے جس میں اہم فیصلے تھے وہ ریلوے مارکٹنگ شعبہ کام میں ترکھی گئے ان ناکس فیصلے مارکٹنگ میں سب سے بڑا فیصل تھا وہ مارکٹ ویلیو کو جج کیے بغیر قیمتوں میں اضافہ تھا اور جو ریلوے کی ریپورٹ مطلب کی گئی ہے لاہور ریلوے ہیڈ پورٹر نے اس کے مطابق یہ کم جولائی دو ہزار بائی سے چار ایپل دو ہزار تیز کے دوران کل مجموعی طور پر آمدنی کے حدف سے چونتیس فیصد کم ریلوے کو آمدنی ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور صرف ایک کال سیکٹر بند ہونے کی وجہ سے ریلوے کی آمدنی پر بڑا اثر ہے وہ پڑا ہے لیکن ریلوے شروع مارکٹنگ حکام کی طرف سے کوئی پیشگی کے دمات ہے وہ نہیں اٹھائی گئے نہ ہی کوئی پیشگی جو پروجیکٹس ہیں وہ رکھے گئے تاکہ اگر ایک سیکٹر بند ہونے سے دوسرے سیکٹر سے آمدنی ہے وہ حاصل کی جا سکے فیل وقت آمدنی میں کمی ہے اور چونتیسی سے کمی جو ہے وہ ریلوے فریڈ سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے سعید آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا حساس اداروں کے خلاف پرپکنڈا کرنے والے واصف قاسمی کا اعترافی بیان حساس اداروں کے خلاف ٹویٹس عادل راجہ کی دی ہوئی جھوٹی انفارمیشن پر کیا لندن میں کچھ عرصہ قبل عادل راجہ اور پی ٹی آ کے دیگر اعترافی بیان میں جان لیتے ہیں تفصیلات عرفان ملک سے اجیر فان ملک سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے پروپاگنڈا جو بیسلس پروپاگنڈا تھا وہ حساس اداروں کے خلاف کیا گیا تھا ان کا انہوں نے اعترافی بیان جو ہے وہ اب ریکارڈ کروایا ہے پھر یہ سیبرکرائیم ونگ کو جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام دار ٹویٹس جو تھی وہ عادل راجہ کی دی ہوئی جھوٹی انفارمیشن پر کے اوپر کرتے رہے اور کیونکہ ان کی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی انگلینڈ میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکون عادل راجہ اور ان کے دیگر جو ان سوشل میڈیا انفلانسر تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اسی وجہ سے وہ ٹویٹس کرتے رہے لیکن کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوگئے یہ تمام طرح جو تفصیلات وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اس کے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور یہ تمام طرح جوٹی تھی اور اسی کے اوپر وہ اپولوجائز کرتے رہے اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ عادل راجہ اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ بھی اس گرونے کام میں ملاوث تھی اور اب وہ ان تمام چیزوں سے اپولوجائز کر رہے تھے بہت شکریہ آئیل فان ملک سلام علیکم میرا نام عاصف قازمی ہے میں میں لندن میں رہتا ہوں ہم ورک فور سسکو ایز نیٹ ورک انجنیر میرے خلاف انٹی سٹے ٹویٹس کرنے کا الزام ہے فووی چٹھولی اپولوجائز لاسٹ چیر ہمارا ایک فرنڈز کا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا تھا جس میں ہمیں عادل راجہ اور مقدوم شہاب کی جوئن کیا ایک منہ میرے فرنڈز علی کا عادل راجہ کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو اس بات کا مجھے علم نہیں تھا عادل راجہ کی اور شہاب الدین کی ایک ون آن ون میٹنگ ہو رہی تھی وچھ ایڈونڈالیج آف تو اینیوی ہم پندرہ بیس منٹ بیٹھے ہیں باتے کی ہلکی پھلکی سی فون نمبرز ایکسچینج کیے فوٹوز لیں پھر ہم چلے گئے دس پندرہ دن کے بعد عادل راجہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ واسے بھائی آپ ان لوگوں کے خلاف سٹیٹ اوفیشلز کے خلاف ٹویٹے کرو اور میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا آپ یوکے میں بیٹھے ہو اس لیے دیکھ اینیتین ٹی تو ویلاود گیونگ سیکنڈ تھوٹس ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے محولیاتی سروے کا پہلا ڈرافت مکمل کر لیا سروے کے مطابق روڈا انڈسٹریل زون میں پانسو پچاس کے قریب انڈسٹری میں سے ایک کے پاس بھی ای پی اے کی اینو سی موجود نہیں ہے بساہم سلطان سے تفصیلات جو آنے گے جی بساہم جب بلکل ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں جو انڈسٹریل زون ہے اس کا سروے جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے تقریباً پانسو پچاس کے قریب ریجسٹرڈ انڈسٹری جو ہے وہ روڈا کی جیوریڈکشن کے اندر آ رہی ہے لیکن ان میں سے ایک کے پاس بھی جو ہے وہ ای پی اے کے جانب سے اینو سی جو ہے وہ حاصل نہیں کی گئی اس سروے کے اندر مزید کیا معلومات ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ انوائرمنٹل ہیزرڈز کو ہم کم کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ کی روڈا کی مہم نادیا وہ اس سے ہمارے ساتھ موجود ہے مہم ذرہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں کا فرسٹ فیز ہے جو آپ لوگوں کا فرسٹ درافٹ ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے فائند آؤٹ کی ہے اور اس کو کرب ڈاؤن کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کیا سٹیپ سٹھیں تینکیو بسام یہ انڈسٹریل سروے ہم نے کروایا انڈسٹریل زون فیز وان کے اندر اور اس میں میکسیم ہمارے پاس فورٹی سے ففٹی پرسنٹ جو انڈسٹری ہے وہ سٹیل انڈسٹری اس کو کور کری ہے اچھا اب اسرہ سے ہے کہ اس سروے کا مقصد کیا تھا اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بیس لائن ڈیٹا تھیار ہو جائے اور اس بیس لائن ڈیٹا کے اندر ہم یہ جان سکیں کہ آیا باہاں پہ انڈسٹری کونسی لگی ہوئی ہے اس انڈسٹری کو جاننے کے بعد اس کی انفرمیشن لینے کے بعد ہی ہم یہ کہ اصل میں انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا ایر امیشن پروڈیوز کر رہے ہیں اور کتنا پولوٹنٹ ایر میں جا رہے ہیں اچھا اب وہی ایر پولوٹنٹ ایر میں جانے کے بعد وہ ایک سموگ کی بلینکٹ تیار کرتے ہیں جو ہم ہر وقت ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بیماریاں آلٹیمیٹلی لوگوں میں قواز کرتے ہیں اچھا اب یہ انڈسٹری جیسے ہم نے بتایا کہ ان کو اس کوئی اینڈسٹری ایر میں نہیں دیکھا جتنا بھی سروے تقریباً چھے سو انڈسٹری کے قریب وہاں پہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے اور اس میں کچھ اسٹوریکل پلیسز بھی آ جاتی ہیں اور کیونکہ پری پارٹیشن بھی وہاں پہ وہ تھا ایک انگریز صاحب تے ہو جانڈا روڈ کے اوپر جتنی بھی انڈسٹری آتی ہے اچھا اب اس سارے اس کے اندر اس اس موگ کو کرٹیل کرنے کے لیے اصل میں یہ سارا پروسس کیا جا رہا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی انسٹیکشنز بھی ہیں روڈا انڈلیٹرین سپرٹ اس کو فالو کرنے کے لیے یہ سارا ہم نے سروے کی ہے اب ہم نے اس کی تفصیل بھی سیکٹری پی اے کو بھیجی ہے اور اللیگل ہاؤسنگ سکیم کی تفصیلات بھی ہم نے سیکٹری پی اے کو بھیجی ہے اور جتنی اللیگل انڈسٹری یہاں پہ کام کر رہی ہے اس وقت میں ان کو اللیگل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ کمپلائنس کر رہے ہوں کیونکہ ای پی اے نے لاسٹ یر سماغ ایڈکیشن کے لیے جتنے سٹیپس لی ہیں وہاں پہ ان کو سیل بھی کی ہے ان کو فائنز بھی کی ہیں مگر ابھی تک ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جانے تھے وہ ابھی شاید ہم ابھی ہمیں لے گئے ہیں مسام آپ کا بہت شکریہ پرندوں کی اخریند و فروخت کرنے والوں کے خلاف مہک میں وائیڈ لائف متحانک ڈی جی وائیڈ لائف و مبین الہی کی ہدایت پر انتظامیہ کی بڑی کاروائی سرگودہ سے لاہور آنے والی تقریباً چار ہزار چڑیا کو قبضے میں لے کر آسات کر دیا گیا تفصیلات کو عمل اسلم سے حاصل کر لیتے ہیں جی کومر جی بلکل پبندی کے باوجود پرندوں کی خرید و فروخت کرنے والا مافیا سرگرم عمل ہے اور اب ان کو شکنجا جو ہے اس کے خلاف مضبوط کرنے کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر لاہور ریجن تنویر احمد جنجوا نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی جو ہے وہ ان کی گریفت کرنا شروع کر دی ہے اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں ابھی ان سے بات ہوتی تو انہوں نے بتایا سرگودہ سے آنے والا ایک ٹرانسپورٹیشن جو اللیگل طریقے سے لاہور میں لائی جا رہے تھے پرندے ان کو پکڑ لیا گیا ہے کتنے پرندے تھے کس طرح پکڑا گیا کیا کاروائی کی گئی کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ سپیشل ہم نے جو ہماری ڈیکٹر جنرل صاحب ان کی ہدایت پہ ہم نے یہ پریشن شروع کی ہے اور ہمارا یہ سپیشل سکوارڈ ہے پنجاب کا جو یہ ایسے جو ایکشن لیتا ہے تو اس کو ہم نے خصوصی میں ہدایت دی تھی کہ اس گینگ کو ہم نے پکڑنا ہے جو یہ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں اور آگے کاروبر کرتے ہیں تو اس حصے میں ہم نے یہ تقریباً یہ کنسائنمنٹ کوئی آ رہی تھی سرگودہ سے اور یہ تین سے چارز آرزز میں سپیرو تھی جو کہ ہم نے اس کو ضبط کرنے کے بعد اس کو جو ازاد کر دیا ہے جو جنگل میں جو ان کا محول ہے قدرتی محول جبیل ایکشن بھی لیا جا رہا ہے جرمانے بھی کیا جا رہے ہیں اور سزائیں بھی دلوائی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ محکمہ وائیڈ لائف جو ہے وہ اب متحرک ہے اور قدرتی ماحول کو برقرا رکھنے کے لیے اپنا کردار جو ہے بہت شکریہ آپ کا ایک اید الفطر کی بات کریں گے اید کے قریب بات ہے ہی شہر کے بازاروں میں اید کی رون کے بحال ہو گئی ہیں کیسے گہمہ گہمی ہے بازاروں میں جان لیتے ہیں فریہا بطول سے فریہا بتائیے اید الفطر میں جو ہے وہ چند روز باقی رہ گیا ہے شہر کے بازاروں میں جو ہے ہمیں کافی زیادہ رشت دکھائی دے رہا ہے خواتین کی بڑی تداد جو ہے فیملیز کے ہمرا جو ہے وہ اید کی شاپنگ کرنے ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں مرسات یہاں پہ کچھ شہری موجود ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اید کی تیاری کیسے جا رہی ہے بس شکر اللہ کا جیسے بھی چل رہی ہے بچوں کے کپڑے ہر چیز آگ لگی ہو یا بزار آئے تو پیسے لے کے آتے ہیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے چیز پوری جاتی ہی نہیں ہے کیا کریں پھر اب عمام جو ہے وہ مہنگائی کا شکر کریے مرسات دکاندار بھی موجود ہے اچھا سر اید میں چند روز باقی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنی فروغ فروغ تو بالکل نا بناتا ہے یہ عام دنوں جیسے کام عام دنوں جیسے جو رش ہے وہ صرف بڑا ہوا ہے اسی ویسے کام عام دنوں جیسے کسٹمر لے نہیں پارا سمان کیونکہ جو چیز پہلے دس روے کی آتے تھے اب وہ چیز آگے کسٹمر کو بیس روے کی مل رہی ہے پیچھے تھے مارکٹ ریٹ سبح اور ہوتا ہے تپہرک اور ہوتا ہے رات کو اور ہوتا ہے کسٹمر بھی آگے دبل بینڈڈ ہو کیا نام ہے کل پچھلے ریٹ اور تھے اب ریٹ اور ہیں فریحہ آپ کا ووٹ شکریہ